اندرونی اور بیرونی قوتوں کا گٹ جوڑ بے نقاب ہو چکا محبت کے عوامی اظہار نے دشمن کو مو توڑ جواب دیا آرمی چیف جنرل آسی منیر کا کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹا کے افسران سے خطاب کہا اندرونی اور بیرونی گٹ جوڑ عدم استحکام کے لیے تھا عوام اور فوج کے رشتے کو کمزور کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے پاک فوج دنیا کی مضبوط ترین افواج میں سے ایک ہے پاک فوج ہمیشہ پاکستان کے بہادر لوگوں کی مقروض ہے کیا عمران خان بند گلی میں بھست گئے سانیہ جنہ ہاؤس کی تحقیقات کرنے والی جی آئی ٹی نے عمران خان کو آج طلب کر لیا جی آئی ٹی ان سے نو مائی کے واقعات کے بارے میں تفتیش کرے گی حکومت نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل میں بھی عمران خان کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا عمران خان کی اہلیہ بشہ بیوی کا نام بھی ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ موسیقی جیل کی دیکھیں جی سیٹ پروٹوکالز ہے اسی کے مطابق ہر کے دی کو محصور ہوتا ہے اس کے اندر اگر کسی کی سپیسیفک دائیٹری کنسٹینٹس ہوں تو وہ پھر اگر اگر میڈیکل کنڈیشن کوئی میڈیکل کی فسیلیٹیز کی ایشیو کوئی چیز ایشیو بن رہا ہے تو وہ انہوں نے کٹیگورکی ایس کو جو ہے اگرگیٹ کیا ہے پی ٹی آئی کا جیل میں قید خواتین سے ناروہ سلوک کا الزام وزیراعلا کی بنائے گئے دو رکنی کمیٹی کی جیل میں قیدی خواتین سے ملاقات الزام کو پروپاگنڈا قرار دے دیا بی سی رافیہ حیدر اور انوش مسود نے میڈیا سگفتگو میں کہا کہ پی ٹی آئی خواتین میں کسی کو کوئی شکایت نہیں کمیٹی ممبران کی وزیراعلا پنجاب سے بھی ملاقات خواتین سے ملاقات اور جیل میں دی جانے والے سہولیات پر گریفنگ دی 32 خواتین اب تک اریشت ہوئی تھیں ان میں سے صرف گیارہ ہمارے پاس ہیں گیارہ کی گیارہ جو ہیں وہ خواتین والی جیل میں موجود ہیں جوڈیشن ریمانڈ پر موجود ہیں اور ان میں صرف ان کے ساتھ خواتین ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے کبھی جیل میں اس طرح کے واقعے پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا کیمرے بھی لگے میں ہیں ہماری مونٹرین ٹیمیں بھی ہیں مطلب یہ کوئی وہ میں پھر کسی اور طرح سے نہیں کہوں گا کہ یہ کوئی ایکٹیویٹی کوئی اور طرح کی نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسی چیز ہو جائے فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کے لیے بچنا ناممکن لاہور میں نومائی واقعات میں گرفتار مزید 6 شر پسند مللپی کوٹس کے حوالے تعداد 22 ہو گئی راولپنڈی میں مزید 12 ملوائیوں کے مقدمات فوجی عدالت میں چلیں گے شر پسند راولپنڈی کے تھانے آرے بازار اور سیول لائنز میں درچ مقدمات میں نامزت ہیں عمران خان معاشی چیلنجز کو بڑھانے میں اپنا کردار بھول جاتے ہیں لگتا ہے معیشت پر ان کی سمجھ بوجھ بہت محدود ہے صرف 9 مئی کے قوفناک واقعات نے معیشت کو عربوں کا نقصان پہنچایا عمران خان کے بے شمار کرپشن کیسز اس سب کے علاوہ ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا عمران خان کو جواب کہا معاشی چیلنجز کا سامنا ہے لیکن تباہی کے دھانے سے ہٹ گئے ہیں عمران خان کو پرانی ویڈیوز شیئر کرنا مہنگا پڑ گیا شدید انقیق کے بعد ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیں عمران خان نے نوشیرہ میں جلے ہوئے ٹینکرز کو پی ٹی آئی ایم پی اے سے منصوب کیا تھا پنجاب پولس نے بھی عمران خان کے الزامات مسترد کر دیے ترجمان نے کہا کہ پرانی ویڈیوز کو اپلوٹ کر کے جھوٹا پراباگینڈا کرنے کی کوشش کی گئے ویڈیوز کا نامائی سے کوئی تعلق نہیں عارف علوی نے عمران خان پر بجلیاں گرا دی نواز شریف کے لیے پارلیمنٹ کی رہ ہمبار کر دی صدر نے رضا مندی سے سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اور آرڈر ایکٹ پر دستخط کر دیے جہانگیر ترین سمیت ماضی میں ناہل سیاستدانوں کو اپیل کا حق مل گیا وان ایڈی فور تھری کے تحت فیصلوں پر اپیل لارجر بینچ سنے گا متاثرہ افراد ساٹھ دن کے اندر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا سکیں گے اٹینے جنرل کا پنجاب الیکشن کمیشن کی سامات کے دوران سپریم کورٹ میں انکشاف چیف جسٹس کو بتایا کہ یہ قانون جمعے سے نافذ العمل ہو چکا ہے خوشی ہے نظر سانی کا نیا قانون آجکل وان ایٹی فور تھری تک محدود ہے نو مائی کے واقعات کے بعد امید کی کرن تلاش کریں آپس میں فاصلیں کم کریں درست راستے کا انتخاب کریں چیف جسٹس آف پاکستان کا ٹونی جنرل سے مقالمہ کہا آڈیو لیکس کمیشن کل ادم قرار نہیں دیا کسی چیز پر تحقیقات کرانی ہے تو طریقہ کار سے آئے پہلے تمام کمیشن چیف جسٹس کی اجازت سے بنے میں خود پر مشتمل کمیشن تشکیل نہیں دوں گا لیکن کسی اور جج سے تحقیقات کرائی جا سکتے ہیں ان کو تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی سوچنا نہیں چاہیے تھا ججز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ریمورٹسٹ باعث بھی ان کا نظر آئے تو ایک آنرابل جج ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچے گا اور وہ بینچ سے ہٹ جائے یہاں پہ جوڈیشلائیزیشن آف پولیٹکس ہو رہی ہے حکومتی معاملات کو اگزیکیٹیف کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے یا سیاست کو وہ اپنی ڈگر پہ چلانے کی کوشش کرتے رہے ان چند کیسوں میں یوسف رضا گلانی صاحب کا معاملہ جب ان کو کنٹیمٹ لگائی گئی اور پوری حکومت کا تختہ الڈ دیا گیا اور انہوں نے وزیراعظم یوسف رضا گلانی کو گھر بھیج دیا یہ کہہ کے کہ انہوں نے عدالت کی توہین کی ہے وزیراعظم کو صرف عدم اعتماد سے ہی ہٹایا جا سکتا ہے سپریم کورٹ نے دو وزیراعظم اور ان کی حکومتیں گرائیں حمزہ شہباز کی حکومت بھی سپریم کورٹ نے گرائے وزیراعظم کے معاملے خصوصی عرفان قادر پھٹ پڑے بولے ساس کے برخدار کو ایک منٹ کے اندر بینٹ سے الگ ہو جانا چاہیے فرد واحد پاکستان کو کنٹرول نہیں کر سکتا سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائزیسا سے اٹرنی جنرل کی ملاقات اہم قانونی امور زیر بحث آئے آڈیو لیگز تحقیقاتی کمیشن کے اثر انو قیام سے مطالق امور پر بھی بات چیت ہوئی سپریم کورٹ نے آڈیو لیگز کمیشن کا نوٹفیکیشن مقتل کر کے حکم امتناہ دے رکھا ہے نواز شریف کی بطور صدر مسلمی قنون بحالی کے لیے درخواست سمات کے لیے مقرر لاہور ہائی کورٹ نے درخواست سمات کے لیے مقرر کر لی جسٹس باقر علی نشفری آج بطور اعتراض کے سمات کریں گے جسٹار آفس نے درخواست کے قابل سمات ہونے پر اعتراض کیا تھا ترین ایک بار پھر اہم ترین بن گئے جہانگیر ترین کی قیادت میں پی ٹی آئی رہنماؤں پر مشتمل نئی پاٹی بنے گی اعلان دو سے تین روز میں ہوگا لاہور میں سینئر سیاستدان جہانگیر ترین اور علیم خان کی ملاقات نئی سیاسی پاٹی بنانے سے متعلق مشاورت ہوئی علیم خان نے ترین اور ان کے ساتھیوں کے احساس میں زہرانہ دیا ہمیں کوئی پریشر گروپ بنانے کی بجائے نئی سیاسی پاٹی بنانی چاہیے شرکہ کی تچویز خیبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی میں پھوٹ پڑ گئی تین گروپ سامنے آ گئے ایک گروپ نے جہانگیر ترین سے رابطہ بھی کر لیا عمران خان کی مزاقراتی ٹیم میں شامل رہنماؤں کا سامنے آنے سے صاف انکار کراچی سے سابق ایمین اسلم خان نے عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا خاتون رہنماؤں کنیز فاطمہ کا پارٹی اور سیاست سے دستپرداری کا اعلان ناروال سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولرز سجاد اور سوابی سیر شاہد خان نے راہن جدہ کر لی فیصل آباد سے علی اخطر اور شکیل شاہد کا بھی اظہار لا تعلقی سپیکر گلگت بلکستان اسمبلی کے خلاف حکومتی ہمخیال گروپ سرگرام تحریک ادمی اعتماد لانے کا اعلان کر دیا تحریک انصاف کی حکومتی میمبران پر مشتمل ہمخیال گروپ آج دن گیارہ بجے تحریک ادمی اعتماد جمع کر آئیں گے پاد فوج سے اظہار ایک جہتی کے لیے ریلیوں کا سلسلہ جاری ریڈ گریسنگ سوسائیٹی لاہور کے زیر احتمام ریلی نکالی گئی پشاور میں بھی سیول سوسائیٹی کا فوج کے حق میں مظاہرہ شیخ اپورا میں شہری سڑکوں پر نکل آئے خیرپور میں فوج سے محبت کا اظہار خاریاں میں استحقام پاکستان ریلی نکالی گئی کراچی میں نگلیریہ ایک اور جان لے گیا انیس سالہ نوجوان زہیر زندگی کی بازی ہار گیا ایک ہفتے میں نگلیریہ سے جانبہ کفرات کی تعداد تین ہو گئے مرنے والوں میں ایک خاتون اور دو مرد شامل ہیں ڈائریکٹر صحت کراچی کے مطابق سردرد بخار اور متلی نگلیریہ کی علامات ہیں ملک میں بارش کے نئے سسٹن کی انٹری لاہور کے مختلف علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ بندہ باندھی اسلام آباد اور مری میں مسلاتھار بارش لیہ تونسہ شریف اور کوہ سلیمان میں توفانی بارش بلوچستان میں یوب کوہلو اور ملکہ علاقوں میں یالہ باری سے معمولات زندگی درہم برہم ہو گئے بادل سندھ بھی پہنچ گئے اور رہت فتح علی خان کا بھارک سنگر صدو موسے والا کو خراج عقیدت رہت فتح علی خان نے موسے آلیا تینو اککیاں اڑیک دیاں گاہ کر سما مان دیا ویڈیو سوشل میڈیا پر مارا لگے